اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی آج بجٹ پیش کر دیا گیا ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار بھی کیا جلاس میں شرکت تو کی لیکن ٹوکن شرکت کی ان کی قیادت وہاں پہ اس تعداد میں موجود نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف والے بھی وہاں پہ احتجاج کرتے رہے لیکن بجٹ کے حوالے سے ایک چیز جو اب تک سامنے آئی ہے کہ کافی مہنگائی ہوگی اس لیے کہ بہت سارے معاملات ہمیں آئی ایم ایف سے کرنے پڑتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں کچھ چیزیں بتاتا ہے کچھ چیزیں ہمیں ان کو بتانی پڑتی ہیں تو آئی ایم ایف سے ہم ابھی تک جان نہیں چھڑوا سکے ویسے آئی ایم ایف سے ہماری جان کس نے چھڑوانی تھی اس پر بھی بات کریں گے کچھ دیگر معاملات ہیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کریں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنمائی شہلہ رضا صاحبہ شہلہ صاحبہ بہت 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 شکریہ تینکی سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لئے ان کے ساتھ رہنمائی تحریک انصاف رانہ عاطف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے رانہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور علی گور بلوج صاحب پاکستان مسلم ریق نواز سے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شہاللہ رضا صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ حکومت کا حصہ ہیں اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا it means کہ گورنمنٹ تو چلی گئی تو پھر آج اتنا بڑا سٹیپ آپ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں ادم اعتماد ہے آخر وجہ کیا کوئی یقیناً کوئی سنگین نویت کا مسئلہ ہوگا تب ہی آپ نے یہ کہا بلکل میں اس کا بھی جواب دوں گی اور آپ نے انٹروں میں جن جن کو دکھایا اس بات کا بھی جواب دوں گی کیونکہ میرا رائٹ ہے دیکھئے جب ہم نے جو ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی بات کی تھی تو ہمارا اس بات پر اگریمنٹ ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی جو ہے اس کو ہم سے مشاورت کرنے کے بعد فائنل کیا جائے گا بجٹ سے پہلے کیونکہ پشلی پی ایس ڈی پی میں جو پی ٹی آئی کے دور میں تھے سندھ کو بہت زیادہ نظر انداز کیے گئے پانی تک کی جو فیفٹین نائن سکیمس تھے اس میں صرف دو سندھ کی تھی اور جب اس سے پہلے پی ایمال این کی حکومت تھی تو ٹوئنٹی فائف تو ٹوئنٹی سون بلین جو تھی وہ ہمیں مل رہے تھے اور ان کے جب پی ٹی آئی کی تھی تو فائف بلین تک پہنچ گئے تھے اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو فیڈرل اور پروینس کے تھے ان کو بند کر دیا گیا تھا یہاں تک کہہ کراچی کا فور کے کا جو بھی جو پروجیکٹ اس کو بھی وہ کر دیا تھا جو ہماری بہت ساری سکیمز ہیں انہیں روک دیا گیا تھا اور اس کے بعد اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ایم کی ایم کے بھی تھے اور پی ٹی آئی کے ان کو پندرہ پندرہ کروڑ کر کے کہا تھا کہ تیم لندہ پر دیئے دیں گے اور سندھ کو مکمل نظر انداز پر ابھی تو آپ کی اپنی حکومت ہے نا اتحادی حکومت ہے ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ ہم سے ایگریمنٹ کر کے یہ کریں گے کیونکہ وہ بہت سارے پروجیکٹ جن کی میں نے بات کی کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں بھی نظر انداز ہوئے تھے اور جو پروونس کو ملنے چاہیے مثال کے طور پر دریا پر پول بنانا پروونچل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے ہم اللہ کاتیار پول بنایا اسی طرح بہت ساری چیزیں جائیں ہم نے سندھ گورنمنٹ نے اپنے صوبے میں کی ہیں جو جس کی مثال نہیں ملتی اٹھارویں تنمیم کے بعد کہ کسی اور صوبے نہیں ہے کام کیے ہو تو اس پہ ہم سے کوئی مشاورت ہی نہیں کی گئی ایون ایم کی تمام سکیمز جو ہماری نالیج میں آیا ہے کیونکہ ابھی مجھے یہ پتلی سی بک بھی نہیں ملی ہے اس پیچ کی کیونکہ ہم نے آج بجٹ تو ہی در ہی تیار ہو رہا ہوگا اس دفعہ کوئی آئی ایم ایف کے ادھر تو نہیں ہو رہا آپ لوگ نے پہلے کیونکہ مشاورت کی اچانا مطلب کے بجٹ سپیچ سے آدھا گھنٹہ فرمیڈیا کو پڑا چلا نہیں ہمارا کل بھی کل بھی ہمارا اجلاس ہوا تھا اور کل بھی ہم نے تحفظات اپنے اپنی پارٹی کو ریجسٹر کر آئے تھے تو اس پہ کچھ پیشرافت ہوئی تھی لیکن جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے اس طرح سے نہیں ہوئی تو چھیک ہے کہ بک چھپ چکی ہے لیکن اس میں بہت کچھ بات ہو سکتی ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایم این ایس کے بجٹ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو پھر ہماری اسکیمز کو بھی زیرے گھوڑ آپ امیت کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو بحث ہوگی اس کے اندر آپ ان کو قائل کر لیں گے اور شامل کروا لیں گے سمجھتی ہوں کہ ہم دو تین دن میں بھی قائل کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں قائل ہونا کسی نے تو بات ہوئی ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے تھا اگر ہم ان کو یہ فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ ہم آپ اپنے منیفیسٹو پر عمل کریں کیونکہ ہمارے منیفیسٹو کافی چینج ہے اور تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم ہماری انٹر فیرمینز نہ ہو لیکن پی ایس ڈی پی میں جو ہمارے سندھ کے منصوبے ہیں جو رک گئے تھے پی ٹی آئی گوگر میں تو یہ ایک بیسک مین جو آپ کا کنسرن ہے جی کی پی میں بھی ہمارا کی پی کے ایمینز کو بھی مسئلہ تھا سب جگہ کے یہ ایک بڑا کنسرن ہے میں ذرا علی گورپ لوگ اب آپ نے مجھے دو تین پرومو دکھائے تھے دیکھئے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو وہ تقریر یاد ہوگی کہ میں ایک خوددار آدمی ہوں جو کہ میں ہوں اور اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا کسی سے قرضہ لینے کا مطلب ہے کہ اپنی عزت اس کے قدموں میں رکھ دینا تو میں خودکشی کر لوں گا لیکن یہ میرا بیان نہیں ہے یہ شوقت ترین صاحب کا بیان ہے کہ ایک تو ہمارے دور میں کوئی معاشی پولیسی نہیں تھی ہر تین چار مہینے بعد ہم تجربے کرتے تھے دوسرے ان کا یہ بیان ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ سوفت فیصد آپ کے قرضوں میں اضافہ ہوا تو آپ کے زمانے میں تو انہوں نے کہا نہیں سوفت پچھتر فیصد اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ پیپوز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے جو اپنے دور میں آئی ایم ایف جماعیدے کیے تھے ان کی سب سے آسان کنڈیشنز کی تو یہ میں نے تین باتوں کا جواب دیا مسئلہ یہ کہ ان سے تو آپ نے ہماری جان چھڑوائی تھی نا قوم کی اور آپ لوگوں نے جو یہ باتیں کیے تھے یہ باتیں ہماری نہیں ہیں میں نے کہا نا کہ اس وقت تو یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں اس وقت کوئی چاہ رہی نہیں تھا چلچہ نہیں ٹھیک ہے میں ذرا نون لیگ کو بھی شامل کرتا ہوں علی گور بلوج صاحب آج آپ کے جو اتحادی ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ کی حکومت کھڑی ہے آپ پوزیشن کو تو چھوڑ دیں تحریک انصاف کو تو چھوڑیں آپ کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں ویچ شوز کے نون لیگ جو ہے وہ سولو فلائٹ کے موڈ میں ہے کسی اور کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامی صاحب شکریہ اور دیکھیں بلکل جہاں تک آپ پیپل پارٹی کے تحفظات پر بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صاحبہ نے بھی اتحاد کی ہے اویسلی ظاہر ہے کہ ہم اتحادی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہ حقیقت ہے کہ ہم الگ الگ شیاسی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ ہارٹ پارٹی کے الگ ہیں اور اس کے لیے ہارٹ پارٹی چاہتی ہے کہ جو اس کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے اس کے لیے وہ ڈیلیور کرے اور اچھا ڈیلیور کرے اور اس کے لیے وہ اگر بات اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جمہوریت ہے اور اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں ان کا وہ اظہار کرتے ہیں اس کا کوئی طریقے کار اپناتے ہیں تو یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں رابطے میں ہے اور میرا نکال کہ ان ایشیوز کا کوئی حال نہیں نکلے گا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر آئی ایم ایف کی بھی ایک تلوار حدوقت لٹکتی ہے اور آبیسلی جس طرح سے ہمارے اتحادی چاہتے ہیں اس طرح سے تو ظاہر ہے ترقیاتی سکیمز نہیں چلائی جا سکتی اور جو ہماری پی ایس ڈی پی میں آئیں تھیں وہ ان سکیمز پر بھی ہمیں کمپرومائیت کرنا پڑا اور وہ کافی اس سال ڈراؤ بھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے جہاں تک آپ نے ابھی وہ پرومو دکھایا جس پر کہ شہلہ صاحبہ نے بھی بات کی دیکھیں جاتی دفعہ تو خود جو تھے بانی پی ٹی ای وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کردے لیے تھے اور نہ صرف کردے لیے یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے ان معاہدوں کو سوپ ٹاج بھی کیا ان سے انعراف کیا ان کا چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں تو ظاہر ہے آنے پر حکومت کے لیے وہ مشکلات کھڑی کر کے جاؤں اور کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ایک جو وہ اعتماد کی فیدہ تھی وہ خاصی خراب بھی ہو اور اس کے بعد یہ طرح کہ خطوط لکھے جاتے رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سیاستی اختلاف اپنی جگہ پر لیکن یہ رویہ جو ہے یہ سمجھ سے بالا تاریخ ٹھیک ہے اس میں دیکھیں علی گورد بلوچ صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ تو اپنی پالیسیز بھی امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے آپ کے وزیر خزانہ بھی امپورٹڈ ہیں ان کو پہلے یہاں پہلا کے لینشنلٹی دی گئی اس کے بعد وزیر خزانہ بنایا گیا تو کس حد تک یہ آپ کی اپنی پالیسیز ہیں یہ کوئسچن کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئسچن اٹھتا ہے دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ دائر ہے کہ جب آپ نے اتنے مشکل حالات میں پاکستان کو چلانا ہے تو آپ کی چوائس یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ہے لے کر آئے ٹیم میں کہ جو زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ فنینس کو اور ان چیزوں کو ڈیل کر سکے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ہمیں کچھ کمپرومائزی کرنے پڑتے ہیں اس کے لیے کڑوے بھوٹ بھرنے پڑتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی آر والی بات نہیں ہونی جی اگر اورنگ دیب صاحب کے ذریعے اگر اورنگ دیب صاحب کے ذریعے پاکستان کیا جو اعتماد ہے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے حال ہو جائیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے البتہ جس طرح سے پیشلے دور میں پانچ پانچ چار چار مدرہ خدانہ تبدیل کیے گئے اور جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے ارستو ہیں مطلب ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے کہ پھر ان ارستو ساتھ کو بھی تبدیل کر دیا گیا تھا حتیٰ کہ وہ تو ایک نمیلسٹ ہے پھر پیپر پارٹی سے ایک مدیر خدانہ اتھار پہ لیے ان کے ذریعے چلایا پھر وہ کامیاب نہ ہوئے پھر شاکت ترین صاحب کو لے پھر لیکن باران وہ ایک لبی بات ہے میں رانہ صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں آپ نے کچھ پوائنٹس اٹھائیں اور وہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی بہت کچھ یہاں پہ ہوتا رہا اچھا رانہ صاحب آپ نے یہ بجٹ کی جو کتاب ہے ہاتھ میں اٹھائی بھی ہے تو لگتا یہ ہے کہ آپ نے پڑھے ہی ہوگی اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا اتجاج تو آپ لوگوں نے بہت کیا لیکن کیا اس کو پڑھ کے اتجاج کیا یا پھر پہلے سے فیصلہ کیا مطلب ہے کہ ہر حالت میں ہم نے اتجاج کرنا ہے دیکھیں کاظمی صاحب پہلے تو میں نونلی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج دنیا کی جو پارلمنٹری طریق ہے اس میں ایک ریکارڈ قائم کر دی ہے کہ بیس جماعتوں والی جماعت نے آج بجٹ پیش کر دی ہے پہلے تو یہ مبارک بات کی مستحق ہے کہ صرف بیس ہیٹیں ہیں ان کی فارم پنتالس کے مطابق اور آج انہوں نے بجٹ پیش کر دیا اگلی بات جو آپ نے کی کہ دیکھیں آپ نے کہا جی پیپس پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بائیک آٹ کیا ہے اس کا مطلب یہاں تو انہوں نے یہ کتاب پڑھ کے بائیک آٹ کیا ہے یہاں انہوں نے ویسے کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی تو ویسے حکومت پہلے بھی نہیں تھی لیکن اگر پیپس پارٹی کو ڈال کے جیسے بھی حکومت بنائی گئی ہے وہ حکومت آج ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے پارلمنٹری سینس کے اندر لیکن میں پتہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ مقمکہ کا حصہ ہیں یہ ان جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یہ کوئی لیندین ہوئے گا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے دو چار دن بعد یہ دوبارہ جب سیشن شروع ہوگا تو یہ دوبارہ جمہوریت کے لیے کٹھے ہو جائیں گے دوسرا بجٹ کی طرف آ جاتا ہے آپ کو کیا اتراز ہے اس بجٹ پہ میں بتاتا ہوں دیکھیں جی پہلے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں گی یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اور اتنی جو ہے ہو یہ رائے کہ ایک ہی جماعت دوسری طرح اس کو حکومت دی دی گئی ہے اور جس طرح حکومت ملی ہے وہ بھی آپ کے سامنے جس طرح کی یہ الیکشن ہوئے ہیں اس کی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا اب تو وہ زبان زادہ عام ہیں آپ جماعت اسلامی سے لے کے ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح یہ حکومت ان کو ملی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آج بھی بھی لہور سے الیکشن نہیں جیتا جو کہ ہر بندے کو پتا ہے دیکھیں اسحاق ڈار کو اگر صرف چلیں اب اب انہیں بات تو کرنی ہے بجٹ کی اوپر بشکہ یہ بیس سیٹوں نہیں جماعتی بجٹ پیش کر رہی ہے اسحاق ڈار کو چینج کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ قانون لیگ نے اعتراف کر لی ہے کہ یہ پشلی حکومت ان کی فیل ہو چکی ہے یہ میرے جو ہے کولی علی گوھر صاحب نے بھی بات کی کہ جی ہماری حکومت نے انہوں نے کہا جی ریکارڈ کر دی لی ہے ایکچلی میں ان کو بتاؤں شاید ان کی یہ ایکسپرٹیز نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیکٹس ہو اب کبھی ڈسٹورٹ نہیں کر سکتے ہماری حکومت نے ستنہ ہزار پانس سو ارب روپے کا کرزہ لیا تھا بتالیس ماہ کے اندر اور میں کو باپتہ ہوں پوری دنیا کا اس ذران جو کرزے کی جو بڑھنے کی شرح تھی وہ ایک ایکسپرینشل تھی آپ کو پتا ہے کوورٹ کا زمانہ تھا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی حکومت نے چودہ ماہ کے اندر انیس ہزار چھے سو ارب روپے کا کرزہ لیا مطلب کہ ہم سے ایک تہائی کم ٹائم جو ان کے تھا چودہ ماہ انہوں نے حکومت جو جیسے تیسے بھی کی جو جس کا میں امپورٹڈ حکومت کہتے تھے انہوں نے انیس ہزار چھے سو ارب روپے کا کرزہ لیا ہم نے صرف سترہ ہزار پانس سو ارب روپے کا کرزہ لیا اور اس میں بایدہ ہوئے کوورٹ تھا اگلی چیز انہوں نے یہ بات کی جی اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے اس میں سپیک ہے انہوں نے فائننس میسٹر نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ جو ہماری ہے ہم لو گروہ سائیکل کے اندر ہیں اس سے پہلے تو ہمارا جی ڈی پی بڑا اچھا گروہ کر رہا تھا دو سال چھے پرسنٹ اور ایک سال چھے پرسنٹ اگلے سال ساڑھے چھے پرسنٹ گروہ تھی انہوں نے اگلے سال منفی پوائنٹ منفی پوائنٹ منفی پوائنٹ ٹو پرسنٹ اور اگلے سال ان کے بکول ان کے دو پرسنٹ گروہ جس ملک میں اڑائی پرسنٹ پاپلیشن گروہ ہوتا ہو وہ بھی نیگٹیف گروہ تھا اگل دو پرسنٹ بھی ہو اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو روپیہ کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے تقریبا روپیہ ایک سیج پہ تو ان کے دور کے اندر ہنڈر پرسنٹ ڈیویلی ہو چکا تھا ایک سو ستر بہتر سے تین سو پینٹیس چالیس اوپن مارکٹ میں اس سے بھی اپوریڈ جا چکا تھا اب کس کس کی بات کنو اگر یہ پروگرام شروع ہو جائیں اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو بجٹ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت معوشی حالات ہیں اس میں سے پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا دیکھیں اس کے اندر تو وہ باتیں کی گئی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے ان کو جو لوکل حقائق ہے جو ایکانومی کی ذوکل صورتحال ہے اسے نہ بلد ہے اس میں صرف خواہشات کا ازار اس میں ضرور کیا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو انہوں نے جو باتیں اس میں کی گئی ہیں سٹرکشنل ریفارم کریں گے آپ اپنا اینرڈی سیکٹر دیکھ لیں کہ یہ جب آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے طریقے جو سب سے کمپیٹنٹ بورٹس تھے ان کو جو ہارورڈ ایمیلٹی سٹینفرڈ کے جو لوگ تھے اور جو پرفیشنل تھے جس میں پی ٹی آئی کا ایک آدمی نہیں تھا میں آپ کو اتر صاحب ہم ریکارڈ بتا رہا ہوں ایک آدمی پی ٹی آئی کا نہیں تھا سارے پرفیشنل تھے ان کو ہٹا کے ایمین ایز ایمپی ایز کے بھائی بتیجے بیٹے جن کی کوئی کولیفیکیشن نہیں جنہوں نے کبھی آج تک کوئی ادارہ تو چھوڑے کوئی ڈیسک جوب نہیں کی ہوئی تھی انہوں نے دوروں پر لگا کے بٹھا دیا اور اس دن فاضل ویگ وزیر صاحب بڑی بات نہیں کر رہے تھے ہم نے انرڈی سیکٹر کو رفارم کرنا ہے ان کے ساتھ رفارم کرنا ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رفارم کرنا ہے وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کیونکہ معیشت کے ساتھ جڑی ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے معیشت تو وہ کس طرف جا رہے ہیں بات چیت کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک اچھا شہلہ رزا صاحبہ آج کل مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محمود اچھکزئی صاحب کو خان صاحب نے گو اہیڈ بھی دے دیا آپ کی جماعت سے بھی بات ہوگی نون لیگ سے بھی بات ہوگی کیا یہ جو معیشت کے معاملات ہیں بجٹ کے اوپر کوئی تنقید کر سکتے ہیں آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کیا یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر اچھا میں ایک بات کہنے چاہوں گی انہوں نے بیس جماعتیں کہیں بیس سیٹیں کہیں ان کی ابھی نئی نئی پارٹی میں آئی ہیں مہربانوں وہ سترہ کہہ رہی ہیں چلیں انہوں نے بیس کر دی یہ تو بڑے جینرس ہیں انہوں نے بیس کر دی ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ دیکھئے مذاکرات کبھی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کس وقت آپ کے مذاکرات جہے ہیں وہ کتنے میننگ فول ہیں اور اچھا میں ایک بات پہلے ادھر کی کر دوں کہ ایسے تو کوئی ذوت ہی نہیں ہے دیکھیں وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں اس کا کوئی کہنے کی بات نہیں ہے ہمیں بھی معلوم ہے کہ جنگیں بھی ہوئی ملک میں لیکن ان کے زمانے میں جی ڈی پی نیگٹیف بھی ہوئی کوویٹ بعد میں آیا ڈان اٹھائیں مارچ کا سات مارچ کا اس میں ایکسپورٹ تھری پوائنٹ فور پرسنٹ تھی میں پاس آج تک اس کی سکرین شارٹ ہے تو ہمیں بھی پتا ہے میں نے کہا ہاں نا کہ ہم آپ نے تو ایمپورٹٹ کہہ دیا لیکن یعنی خدا نہ خاصتہ میں نے نہیں کہا نہیں انہوں نے ایمپورٹٹ کہہ دیا آپ نے کر دیا ان کا تو اپنا تھا پھر بھی دو ایمپورٹ کیے آخری والے نے یہی کہہ دیا کہ ان کی کوئی معاشی پولیسی تھی نہیں لیکھیں مذاکرات آپ نے کرنے پولٹیکل پارٹیز سیئی کیونکہ اگر دوسرے ایمپورٹٹ تھے تو آپ بھی تھرڈ آپشن تھے ظاہیر الاسلام نے کہا میں نے نہیں کہا ظاہیر الاسلام نے کہا تھارڈ آپشن تھے ہم تو جیسے بھی ہیں پولٹیکل پارٹیز تو ہیں آپ کو تو مشرف نے لکھا جب تک وہ زندہ رہا آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ ہمارے ان سے ڈیل یہ تھی کہ ہم ان کو تیس سے چالیس سیٹ دینا چاہتے تھے یہ سو مانگ رہے تھے تو آپ آئے ہی ایسے اب رہی بات یہ کہ ابھی بھی جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا نواز شریف سے نظرداری صاحب سے تو کیسے کریں گے کیسے کریں گے جن سے کرنا چاہتے تھے جن کو اسٹیک ہولڈرز کہہ رہے تھے اسٹیک ہولڈرز تو عوام ہیں عوام کے رپریزنٹیٹیف اسیملی میں اور انہوں نے بھی مانا کر دیا اگر وہ مالک ہے تو آپ تو پھر ملازم ہوئے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے شیرہ صاحبہ کہ یہ ہماری سیاست کا علمیہ رہا ہے بلاول صاحب نے نام جو سیلیکٹڈ نام دیا تھا وہ بلاول صاحب نے دیا تھا زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سے فارمولے پوچھتے ہیں ہم نے انہیں کہا فارمولے نہ پوچھو پہلے اس کو فارق کرو نون لیگ نے بھی یہ کہا کہ ہماری تو عمران خان سے لڑائی نہیں ہے ہم نے بات کرنی ہے باجوا صاحب سے فیض صاحب سے جنہوں نے کہو لیکن قبرستان تو ہمارا بھرا ہوا ہے اور تو کسی کا کوئی قبرستان نہیں قبرستان تو ہمارا بھرا ہے ہمارے ہاں جنازے کہیں تو ہم سے تو ہم پہ تو کوئی الزام لگائے نا ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اس ملک میں سیاستدانوں ہی نے رہنا ہے جس نے جو تجربہ کرنا ہے آٹھ سال گیارہ سال تین سال آٹھ مہینے کہ اپنی بائی پروڈکٹ دے دیں ہمیں تھرڈ آپشن کے طور پر وہ ملک نہیں چلا سکتے پھر ہم نہ ہی سمجھیں کہ ان لوگوں سے بات چیت نہیں اب یہ کیا بات چیت کریں گے ہمیں خود بھی بتا دیں نا ان کو کبھی آپ مجھے خود بتائیں کتنی دفعہ بات چیت ہوئی قیدی نمبر آٹھ سو چار دیں آج کل انہوں نے ہمیشہ اسے سب اٹیچ کیا خود انہی کے نمائندوں نے کہا کہ جی ہم اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں کہ ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ پوائنٹ سے آپ نے پہلے شرط لگائی کہ جی پہلے آپ اپنی حکومت ختم کریں تو پھر آپ کسی مذاکرات کریں گے تو مطلب کوئی اتنی غصرہ افضلہ مجھے لگ نہیں رہی ہے مذاکرات میں اب کیا رہ گیا اب کیا بات کرنی ہے مجھے یہی پوچھنا ہے کیا رہ گیا ہے جو آپ کے کیسز ہیں انہیں عدالت سے ہونا ہے انہیں ہم نے تو نہیں بنایا ٹھیک ہے انہیں عدالت سے ہونا ہے آپ بھی یہی کہتے تھے آپ کے دور میں تو روز ہی سب عدالت میں کھڑے ہوتے تھے ٹھیک ہے اچھا میں ذرا علی گور بلوچ صاحب کو بھی شامل کرو علی صاحب یہ جو ابی شیلہ صاحبہ نے کہا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے یا ان کی گفتگو کا انداز ہے جو وہ الزامات لگاتے ہیں کوئی زیادہ حوصلہ افضاء صورتیال نظر نہیں آرہی اولدو کے خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو کہا ہے کہ آپ بات کریں آپ کو اجازت ہے اور محمود اچکزئی صاحب نے کچھ صافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی میں بھی وہاں پہ موجود تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ مجھے نواز شریف صاحب سے بڑی امید ہے یہ میں ایکزیکٹ ورڈز آپ کو بتا رہا ہوں محمود اچکزئی صاحب کے انہوں نے ہم سے کہا کہ نواز شریف جو ہیں مجھے ان سے امید ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے بات کریں گے میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ بلکل آپ کا سوال کی طرف بھی میں بلکل آتا ہوں لیکن بڑے تجرب کی بات ہے کہ ایمپورٹڈ جو ایمپورٹڈ کا جنہوں نے لفظ دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری حکومت باجوا صاحب نے گرائی پھر یہ کبھی کہتے ہیں کہ باجوا صاحب نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دو اور آج کل ادھر منت ترلہ چل رہا ہے ادھر اب کہتے ہیں کہ وہ کبھی جو نگران وزیر اعلیٰ تھے ابھی وزیر داخلے کبھی ان کا نام محسن کا نام لے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنے طور پر بھی اپنے بیانات کا ان کو اتنا کوئی پاس نہیں رہتا اور یا شاید ان کو سمجھ سینس نہیں رہتی کہ ہم نے کون سے ٹائم میں کون سی بات کی اور اب آگے کیا بات کرنی ہے اپنی بات کی خود ہی نفی کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی محول ہے دیکھیں سیاسی محول کو یہی تو ہمارا موقف ہے کہ سیاسی محول کو ہمیشہ انہوں نے سوپ ٹاج کیا ہے انہوں نے سوسائٹی میں نفرت پھیلائی ہے انہوں نے اپنے سیاسی کولیگز کو تو کہا کہ وہ تو فلاں بھی چور ہے فلاں بھی ڈاکو ہے لیکن جب ان کی اپنی تلاشی دی گئی ہے تو ان کے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہے اب یہ ایک الانت بیعث ہے اس طرف اگر آ جائیں کہ کس کا عدالت میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے آل قادر والا فارن فرنڈنگ والا کیس اور بہت سے بڑے وہ ایک لمبی نسٹ ہے آپ علی صاحب سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں جن کے حوالے سے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں جیل میں جس طرح مقدمات چلائے گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح سزائیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے سہولتکاری کا کوئی نہ کوئی انسر موجود ہے جو کہ کیسز کو مطلب ہے کہ صحیح طور پر پروپر طور پر اس کا جو پروسیکوشن کا سسٹم ہے اور دیگر وہ پروپر طریقے کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں اور یہی بات رانہ صاحب نے بھی کی تھی اور اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہی نے پہنچا اور خاص طور پر دیکھیں نا آپ نے بات کی ہے کہ مذاکرات کی بات کی ہے اور آپ نے نام بھی دیا ہے مہموخ خان صاحب کا جگزی صاحب کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں یہ کہیں کہ نو مہی کے واقعات ہم نے تو نہیں کی ہے وہ تو پورے پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھیں ظاہر ہے عدالتوں میں آل ریڈی سٹے آرڈر کے اوپر ہے ابھی تک تو ان پر سزائیں ہو جانے چاہیئے تھیں یہ بھی سمجھ سے بالاتار ہے کہ وہ ابھی تک سزائیں کیوں نہیں ہوئیں لیکن اگر تو یہ کہیں کہ ہمیں وہ چیزیں معاف کر دی جائیں تو ایدہ سیاستدان تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی قوم سے یہ معافی مانگیں کہ اس طرح سے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آبر ہونا اور پھر اگر یہ کہیں گے کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تو خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات نہ پچھاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے پھر یہ وہی بات کرنا چاہتے ہیں جو دہیرال اسلام صاحب کے ذریعے کی جو جنرل فید کے ذریعے کرتے رہے جو باجبہ صاحب کے ذریعے کرتے رہے کہ وہ لوگ بیٹے تھے تو پھر یہ کس جمہوریت کا نام لیتے ہیں میں ذرا رانہ صاحب سے پوچھتا ہوں یہ بڑے امپورٹن پوائنٹ صاحب نے کچھ ریز کی ٹھیک ہے تو پھر یہ کس قانون اگر آئین کس آئین میں لکھا ہے کہ بات خیاسی پارٹیز کے ساتھ نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ یہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی درمازہ کھٹ کٹانا چاہتے ہیں مسئلہ یہ نا کہ علی گوھر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میں ذرا رانہ صاحب سے جواب نے کہا جو یہ پوپولیلٹی کی بات کرتے ہیں ان سے صرف ایک بات پوچھ لیں کہ ابھی دبنی الیکشن دھویں ویسے تو یہ جو الیکشن بھی ہاتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دھانگوی بڑا سیمپل لفظ ہے بھئی آپ نے دبنی الیکشن میں آپ لہور سے آ رہے ہیں آپ ملتان سے آ رہے ہیں اور آپ کی پوپولیلٹی مانی سمجھ سے بائر ہے چلیں میں ذرا رانہ صاحب سے آپ اپنے گناہوں کا کفارہ پوپولیلٹی کے در یہ عطا نہیں کرتے ایک کا راستہ کانونی اور آئینی ہے وہی راستہ آپ کو اٹھا میں اس کا جواب لوں گا رانہ صاحب سے پر مسئلہ یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب نے بھی خود کہا کہ میں جنرل باجوا سے ملاقاتیں کرتا رہا اور ان ملاقاتوں میں بہت ساری چیزیں ڈسکاس ہوئیں تو نون لیگ کی قیادت بھی ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں پہ تھی میں تھی لیکن رانہ صاحب سے ہم اس کا جواب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رانہ صاحب آپ نے سنا دونوں جماعتوں نے آپ کے اوپر تو بڑی لمبی چارج شیٹ لگا دی اور کہا کہ قوم سے معافی مانگیں ہم سے نہیں تو کوئی ہے آپ لوگوں کا ارادہ ایسا ارادہ ایسا کہ قوم کو اعتماد میں لیں کوئی معافی مانگیں یہ جو بتاتے رہے علی صاحب جو بتا رہے تھے میں تو ڈر گیا کہ اگر آپ لوگوں کی جماعت یہ کچھ کرتی رہی ہے تو یہ تو بڑا نقصان دیا ملک کے لیے علی گوھر بروچ صاحب نے جو یہ تقریر شروع کر دی میرا خیال ان کو پتہ نہیں الیکشن ختم ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دی ہے حال نہیں میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں دیکھیں جی بات سنیں بعد انہوں نے کی شلح رضا صاحبہ نے آئین اور قانون کی بات کی جنوری کے اندر کے پی کے اور پنجاب کی اسامنیاں ڈیزولف کی جو کہ ایک پارلیمنٹی ڈیموکرسی کے اندر بالکل ایک آئینی اور قانونی چیز تھی اور آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اسامنیاں کب لگز وقت کسی بھی وجہ سے ڈیزولف ہو جائیں تو آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر تیرہ ماہ بعد الیکشن ہوئے یہ ان کو اور ان کی جماعت نے ایک دفعہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ پنجاب اور کی پی کے اندر یہ ہر دفعہ ویسے آئین اور قانون کی بات تو ایک کہتے تھکتے ہیں نہیں انہوں سے تہتر کے آئین کی لیکن جب آئین کے اوپر جب لوگوں کے رائٹس کی اور لوگوں کا فرنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو چوز کر سکتے ٹھیک ہے کب ان کی پوری جماعت کبھی انہوں نے ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا اگلی بات انہوں نے کی اور قومی اسمبلی اس پہ بھی آئین کہتا ہے کہ آپ نے اگر اسمبلی انہوں نے تین دن پہلے ڈیزولف کر دی تھی کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہے تو قانونی طور پر الیکشن وہ آٹھ نومیمبر کو ہونا چاہیے تھا آٹھ نومیمبر سے پہلے آپ نے کہا وہ الیکشن بھی آٹھ فر بھی ہو یہ ساری چیزیں تو قوم کے سامنے اب مذاکرات ہوں گے میں اپنی بات کرتا ہوں مذاکرات کے لئے میں اس طرف آتا ہوں بات کی انہوں نے علی گوھر بلوچ صاحب نے سہولتکاری کی سہولتکاری وہ ہوتی ہے جب دو ہزار کے اندر جنرل مشرف سے یہ ایک معاہدہ کر کے جدیہ چلے کے کہ میں دس سال سیاست میں حصہ نہیں لوں گا وہ تھی سہولتکاری آپ کو سب کو ہمیں شاید کچھ لوگ بھول گئے لیکن ہم پوری قوم کو یاد ہے پھر سہولتکاری ہوئی کہ یہ دوزار انیس کے اندر وہ بھی پہلی سہولتکاری دنیا کی نویت کی واحد سہولتکاری تھی کہ ایک بندہ جو کہ کنویکٹڈ تھا وہ اس ملک کی لیگل جیروسڈکشن سے باہر چلا گیا اور ساٹھ دن کا اور ان کے بھائی نے کہا تھا کہ میاں نواشو اور خواجہ آسف نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چار سال بعد آئے اور ان کا ائرپورٹ پر ان کا بائیومیٹرک ہوا ان کی سزا موتول ہوئی اور جو لائف ٹائم ان کا بیند تھا پولیڈکس میں حصہ لینے کے لیے وہ رموو کیا گیا آپ کی حکومت نے بھیجا تھا کابینہ نے منزولی دی شہباز شریف صاحب ہی دری تھے ان کے اوپر آپ کر دیتے اور کوٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ان کی صحت اس طرح کی نہیں اگر وہ علاج کرونا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ساٹھ دن ہے کہ اس کو چھوڑ دیں انہوں نے خود کہا تھا کہ ساٹھ دن یا نوے دن کے اندر یا علاج کروا کے واپس آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا چلیں ہماری گلتی تو ہمارے سہر ہے لیکن وہ ایک سیسی جماعت کے رہنماں ہیں وہ چار سال واپس نہیں ہے جب تک ان کے اپنے بائی کی حکومت بھی ختم نہیں ہوگی اگلی بات آپ آجائیں تو میں کوئی ادلہ بتا رہا چاہتا تھا اس سارے بیکراؤنڈ میں آپ یہ بتائیں نا قوم کو کہ مذاکرات یہ سورتکاری یہ ہے ہمارے لیڈر کے اوپر پر قوم کی سورت کے لیے بھی ہمارے قائد عمران خان کے اوپر دو سو بیس کیس وہ تین جون انیس سو اکتر سے نائنٹین سیمنٹی ون تری جون سے تھرڈ جون نائنٹی سیمنٹی ون وہ دنیا ان کو جانتی ہے ٹیک ہے ان کو اوپر ایک ایف آئی آر نہیں تھی دو سو بیس کیس حتر قازمی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو سو بیس کیس ان پر بنتے تھے ان کی جماعت کے اپنے بندے کہہ چکے ان کے اوپر کیسز غلط ہیں اب بتائیں کہ عمران خان صاحب اس ٹم کون سے کیس کی کون سے کیس کی سزا میں جیل میں شادی کرنے کے جرم ہے عدد کے کیس میں عدد کے کیس کے ان کے اور میرا خیال ہے کراوس آبورٹ اس بات پر کنسینسز ہے توشا خانہ کی سزا ختم ہو چکی ہے اگر توشا خانہ اوپر بات بتاؤں دیکھیں ان کے اوپر جو جی جو نے کہا کہ ان کے اوپر ان کی جماعتوں کے اوپر خربوں روپے کی کرپشن کے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے تو پھر رانہ صاحب نہ ہی سمجھئے مذاکرات کا نہیں میں بتا رہا ہوں مذاکرات کی جو بات کریں دیکھیں جو جی بریف لیزرہ ٹائم کی کمی جو مذاکرات کی بات ہے دیکھیں مذاکرات تو تب وہ کے پہلے یہ کہیں کہ اگر فارم پنتالیس کے مطابق جو ریزرٹ ہیں دیکھیں ہم ان کو کہتے ہیں فارم پنتالیس کے مطابق ریزرٹ لے لیں تو یہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہو سکتے تو وہ تو کہتے ہیں چوڑ کی داڑی میں تن کا اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اگر ان کے دیکھیں اگر ان کے پاس صحیح فارم فورٹی فائیو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ تاکہ ان کی اگر اگر یہ صحیح جیتے بھی ہیں جو کہ ان کو بتا ہے نہیں جیتے تو یہ مین سٹیکنگ پوائنٹ وہی ہے جو منڈٹ کی بات ہوتی ہے تالیس سے تالیس وعدی کہ اگر فارم کوئی مذاکر ہم آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتے عمران خان صاحب نے بار حاک آیا کہ مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے مجھے کوئی سزا میں کمی نہیں چاہیے مجھے میں اپنے کیسز کا قانونی طور پر سامنا کروں گا ہم تو کیسز کی بات ہی نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں جو عوام کے حکوم میں شیل صاحبہ آپ اس کا بھی جواب دیجئے گا لیکن بریفلی ساتھ مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں آپ خود ماضی میں اس کا پولٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار رہیں آپ جیل میں بھی گئیں اس وقت جو خواتین ورکرز کے ساتھ ہو رہے ہیں ایک عدالت چھوڑتی ہے پولیس دوبارہ آکے پکڑ لیتی ہے کوئی صحافی ہے اس کو دو دفعہ ملک کی ہائی کورٹ اجازت دیتی ہے کہ آپ باہر ٹریول کریں حج پہ جائیں اس کو نہیں جانے دیا جاتا جیسی بے توکیری عدلیہ کے فیصلوں کی ہو رہی ہے کیا یہ جمہوری دور میں ایسا ہونا چاہیے اچھا دیکھیں جی پہلے تو میں ان کو بتاؤں ان کا حادثہ ان کا محافظہ کمزور ہے ہم نے باقیدہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے الیکشن نہیں ہوا لیکن ایک سوال ہے دیکھیں سی ایم جو ہوتا ہے اس کا الیکٹورل کالیج اور پی ایم کا اسیمبلی ہوتی ہے اسیمبلیز ہوتی ہیں یہ جن اسیمبلیز کو توڑ رہے تھے اس کا سی ایم توڑنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جمہوریت میں اور آئین میں اگر کوئی چیز لکھی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں کھلانا نہیں ہے کہ میں توڑ دوں گا لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دیا تھے میں نے خود این اے ٹو ٹیٹی سیکس سے این اے کا ٹکٹ مجھے دیا گیا تھا ٹھیک نہیں اب میں بالکل نہیں آپ کے ذرمیاز بولی لیکن سب کے مشورے سے کی تھی چوتھے سال آپ کے ہاں کیا بشورہ نہیں تھا آپ کے پروے زلاحی صاحب نے اب آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں پروے زلاحی صاحب کا آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے 99% لوگ نہیں چاہتے کہ نہیں ٹوٹے ٹھیک ہے جی اب بوٹو صاحب نے سب سے پوچھ کے توڑی تھی ٹھیک ہے اچھا دوسری بات جہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ جو میرا کوئیسن پہ آتی جب آپ کو سزا ہوتی ہے تو جو ہے انصاف نہیں ہوتا جب سزا نہیں ہوتی تو فیصلے صحیح ہوتے ٹھیک ہے دوسری بات جہیں کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں آپ نے میرے ساری چیزیں غلط کر دیں کہ زرداری صاحب کو کون سے کیسز میں سزا ہوئی ہے زرداری صاحب کو کبھی سزا ہوئی ہے نہیں ہوئی لیکن آپ نے ہمیشہ ان کو سزاواری ٹھہرایا گیارہ سال ایک نے رکھا آپ نے بھی اپنے زمانے میں پورے شوق پیدا کیے مجھے بڑا افسوس ہے کہ خواتین جیل میں لیکن یہ ریت ختم ہو گئی تھی جب نائنٹین نائنٹی میں میں اریسٹ ہوئی تھی اور اسی طرح ریلیز نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد باقاعدہ کوٹ آرڈر تھا نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس فلڈ گیٹ کو کھولا آپ نے فریال صاحبہ کو مریم صاحبہ کو سب کو ایون مجھے جو ہے وہ نوٹسز نائپ کے آرہے ہیں ایک مجھے ایف آئیے نے اس لیے بلائیا کہ آپ ایک شخص نے ایک ویڈیو ریلیز کیے وہ آپ ہم نے اس کا فون اٹھایا ہے تو وہ آپ کو بھی آئی ہے تو آپ نے اس کو کتنے لوگوں سے شیئر کیا ٹھیک ہے اچھا دوسرے ابھی آپ چھوڑ دیں ایاز صادق صاحب کے حالیے کہتے تھے کہ ایاز جو نا وہ اس ٹے کے پیچھے چھپ رہا ہے لیکن جب عمران صاحب جیتے اور ان کا وقت آیا کہ بھائی اب یہ کیسے یہ کھولے جائیں حلقے تو انہوں نے منع کر دیا تھا اسی طرح جو ہے اسی طرح میں ان کو یہ بتا دوں کہ آپ کے زمانے میں بھی نہیں چلے پارٹی فرنڈنگ کیس نہیں چلا ٹھیک ہے میں مطلب وقت کی کبھی مجھے کچھ بھی نہیں چلے آپ کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ تین کیسز ایسے ہیں جس میں عبدالحکیم بلوچ فریسل صالح حیات اور پیمیدہ مرزا والی سیٹ پہ جب کاؤنٹنگ میں ہم آگے چلے گا میں جب علی علی گور بلوچ صاحب کو شامل کروں میرے پاس چند سیکنڈ رہ گئے دیکھیں کیسز تو ابھی بھی ویسے ہی بن رہے ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور جس علی صاحب جو میں نے ابھی شیالہ صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں عدالت کہتی ہے کہ جناب اس کو زمانت دو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی کو حج پہ جانے سے روکا جا رہا ہے جس قسم کا مزاق کیا جا رہا ہے عدالتی نظام کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب طریقہ کار ہے دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ بلکل سہولتکاری ہو رہی ہے ابھی تک کے اتنے جنون کیسز میں جو کہ آلموسٹ پاکستان کے تو کوئی باترین دشمنوں نے بھی وہ راہ احتیار نہیں کی جس طرح سے یہ پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں اس میں خباتین کی ویڈیو آڈیو ڈریکشن دینا ماسٹر مائنڈ کی دمکیاں وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے اور مجھے تاجب ہے کہ ان کے اوپر سزائیں کیونیوری ہاں جو بے گناہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہے یا مرد ہے اس کی اب تفریق نہیں کرتکتے جو مجرم ہیں وہ مجرم ہیں اگر کوئی خاتون بے گناہ ہے تو ان کو بے گناہ ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے تو اس کو بے گناہ ہونا چاہیے لیکن جنہوں نے دن دہارے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں ان کو سزائیں سنائیں اور جو بے گناہ ان کو بے گناہ جاتے ہیں بلکہ سزا بھی ہوگی تھی سزا بھی ہوگی تھی دیکھیں اسے کوٹ سے ہی کیا جائے گا بھٹو صاحب کچھ حوال اس سال کے بعد کوٹ سے ہی کیا گیا وہ تو ہر کسی نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ ہو گئی تھی وہ پھر چلے گئے تھے سعودی عرب اور ایک پرائیم نیسٹر کو جو کہ ایک سیلیکٹڈ پرائیم نیسٹر تھے کس طرح سے ان کو جنوں کے اندر ٹھیک ہے چلے بانے پیٹی آئی کہتے تھے بانے پیٹی آئی کہتے تھے بانے پیٹی آئی کہتے تھے ہمارے ٹائم کی بڑی کمی ہے آپ کو رانہ صاحب ہم دوبارہ زحمت دیں گے آپ آئیے گا ضرور اپنا موقف رکھئے گا لیکن شہلہ صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ مسئلہ یہ ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں جائے گی اور جو آپ کے مسائل ہیں وہ اصل مسئلہ ہوگا اس کے اوپر بحث ہوگی اور معاملات حال ہوں گے کال اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی تینکیو بیری مچ